اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جنرل نولیج سکسس سیریز تو آج کا ہمارا تھرڈ لیکچر ہے اسلامک سٹڈیز کے پاسٹ پیپر جو کہ ہیں سی ایس ایس ٹونٹی نائنٹین کے دوستو یہ ایک سیریز ہے جنرل نولیج سکسس سیریز جس کا نام ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سی ایس ایس کے تمام کمپرسی سبجیکٹس کے ایم سی کیوز کے پاسٹ پیپر جو کہ ٹونٹی ٹونٹی ون سے بیک ورڈ آپ چلتے ہیں تو نائنٹین نائنٹی ون تک ہوں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کا لیکچر ہے ٹونٹین نائنٹین کا تو شروع کرتے ہیں فارس قویشن ہے وار کے دوران نماز جو پڑھ جاتی ہے اس کا نام ہے سلات خوف اس کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سلات خوف جو ہے وہ لونر اکلیفز کے دوران پڑھ جاتی ہے یا لونر اکلیفز کے وقت پڑھ جاتی ہے اور سلات استسکہ جو ہے وہ جب بارش کے لیے بارش کی ضرورت ہو اس کے لیے پڑھ جاتی ہے نیکس قویشن ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی رکھیں گے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی نیکس قویشن ہے which of the following is the most brutal sin mentioned in the قرآن as ظلم عظیم the answer is شرک شرک جو ہے نا وہ سب سے سنگین ترین جرم ہے نیکس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم performed his last and the only حج in 10th AH آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری کو اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا دس زلحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا last آج پرفارم کیا اور یہ 632 80 بنتا ہے اس کو حجت الودا بھی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا دیا نیکس ہے the last غزوہ of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the answer is tabooq tabooq جو تھا last غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن کے خلاف معاثرہ کیا نو زلحج کو چھے سو تیس ایڈی کو جس میں منافقین نے احساس نہیں دیا اس لیے جنگ پروپر نہیں ہوئی تھی مسلم فوج واپس آگئی next question ہے in which mask was خطبہ حج offered the answer is مسجد نمرا مسجد نمرا میں حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے ہر سال نو زلحجہ کو a person who verbally claimed to be a muslim but does not accept islam by heart is known as a islam mنافق وہ لوگ جو دل سے islam قبول نہیں کرتے صرف زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں وہ منافق کلاتے ہیں the total number of holy books revealed are four چار اسلامی کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید next question ہے the total foundational pillars of islam are five اسلام کے پانچ بنیادی اقاعد ہیں شہادت صلاح صوم زکاة and حج which prayer is performed shortly after the sun rise نماز اشراق نماز اشراق یہ نفل نماز ہے جو فوراں ہی سن رائز پر ادا کی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ چاست جو ہے یہ بھی نفل نماز ہے اور یہ بھی سن رائز کے بعد پر فارم کی جاتی ہے اور ظہور تو ظاہر ایک فرد نماز ہے اد او پہر کو وقت ادا کی جاتی ہے استسکاہ بھی ایک نماز جو رین کے وقت یا ڈراؤڈ کی سیٹویشن میں ادا کی جاتی ہے رین کی ریکوائرمنٹ کے لیے next question is the first wife of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was حضرت خدیجہ next question is the purpose of fasting mentioned in the holy quran is تقوی تقوی مقصد ہوتا ہے فاسٹنگ کا فاسٹنگ was made compulsory in two ہجری دو ہجری میں روزہ فرض ہوا next question is the card can be can be given to how many types of people there are eight number of people to whom we can give ours card ڈے آر مساکین فکرہ عامل زاکہ جو زکاة کا عملہ ہوتا ہے یا زکاة کے دفتر وغیرہ میں کام کرتا ہے فیس بیللہ غار مین ابن اصبی ابن اصبی فیس بیللہ رکاب مولف یا جن کو اسلام کی طرف لانا ہو ان کو مولف القلوب کرتے ہیں next question ہے among the following who is credited as a great administrator to great administrator کسے کہا جاتا ہے حضرت عمر کو حضرت عمر کو 644 اے دی میں شہید کیا گیا person اس کا نام تھا ابو لولو فیروز اس نے آپ کو خنجہ سے زخمی کیا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی next question ہے which companion of the holy prophet was given the title of zulنورین the answer is حضرت عثمان حضرت عثمان کو زلنورین زلنورین کہتے ہیں next question is the term sahar sitah is used for the answer is six authentic books of حدیث حدیث کی چھینس جو اتھنٹک کتابیں ان کو کہتے ہیں سائے sitah تو وہ کون کون سی ہے سائی بخاری سائی مسلم سنن ابوداود سنن آلتر مجید سنن آل نیسائی آنڈ سنن ابن ماجی next question what is the literal meaning of the word قرآن تو قرآن کے literal meaning جو ہے frequently recited باہر باہر پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن میں یہ کہتے ہیں what is the literal meaning of the word civilization civilization کہتے ہیں trimming کو trim یہ ایک arabic تہذیب سے نکلا ہے trimming تو civilization کا مطلب ہے trimming next question what is the literal meaning of the word وحی the answer is covert communication covert communication last question is the title خلیل اللہ belong to answer is حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ خلیل اللہ کا مطلب ہے friend of اللہ اللہ کا دوست حضرت نو کا title ہے ابو البشر ثانی اور حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں زبی اللہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ساتھ شیئر کریں تمام css pms اور ایم سی کیوز پاس پیپر جو ہوف ہوف ہوگی آپ کے نہ صرف سکریننگ کے لئے ہیلپ ہوگی بلکہ باقی جو ایف پیس کو ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ہیلپ ہوگی تو جو رہی ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارے چینل ملتا جائے بہت شکریہ ملتا